وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کے محبت میں بھوک لگے گی اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا تھا نہ دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افطار کے وقت کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ فرشت یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں یہ کیوں نہیں پی رہے ہیں بولو کہ یا اللہ تیری محبت کہا وا 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 میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معافی چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھاندہ نہیں ہوندہ ساموسے دھکاندہ نہیں ہوندہ ساموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جامشیری روح افضاء پائن سو چیزان تا اندر پا لین دیو سارے روزے دیت تبا ہی پھیر کے رکھ دیتا ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ٹھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت بعد میں پینے تو پیلو این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو تھوڑے دیرے سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھ لو پیلو جامی شیری پیو سیون اپ پیو جو مرضی پیو ٹھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے کراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پیٹکو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو غلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی ساپ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتے سب کی چار اللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش نہیں ماں باپ کا ناف فرمان ماں باپ کا ناف فرمان بخشش نہیں ماں باپ کا ناف فرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا ماں باپ کے ناف فرمان کو یہیں سے شور کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرکی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیمت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیمت آ جائے گی ماں باپ کا نا فرمانا تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی ماں میں سے کبھی تائے سے کبھی فرپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کی بکشش نہیں ہو چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا بغض ایک ہوتا ہے کینا شہن بغض شہن بغض کیا ہے بغض کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے یہ بغض اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعت چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزہ نہ یہ تمہارے کلب ایدہ پٹھا جا نہ آئے کی نہ آئے ہے میں نے حالیتہ ہی نہیں سور لگی یہ بھی دوسری یہاں دیکھئی ہو چلو جڑا مین آئے ٹھیک یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آئے دے ڈیڑھ سو چھوٹے پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیے ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیوں میں ہوں دیا یہ سارے پوترے دادے انو چاہتے لیا ہوں گے دو ترے نانی انو چاہتے نانی ٹر آج ترابیت انو پڑا ہوں گے دادے نانی انو پشدہ کوئنی انو آنی عید ہو جا ہوں گے دوسری یہ اعلان کر کے لکھ دے اوپے جڑائی تھے آوے گا انو ہزی فیس اجدہ پندرہ روپے دے وانگے ایتھے پھر سوٹے ویکھا جی کے میں چل دے او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولہرے راج دولہرے وہ کہہ رہے ہیں او میری امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیک ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاکود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد غلی جا رہے ہیں کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات دوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلہ ہے ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مزاکن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کمانا کوئی منہ تھوڑا ہی حلال کمانا کوئی منہ تھوڑا ہی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنہ آپ پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ میرا ایک ساتھی ہے وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کر دیتے ہیں سوائے کہ بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے تو دس پارے رمضان و قرآن ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے اختار کرواؤ سہری کھلاو افتاری کراو غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کر دوں میں معافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کھینا نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے